ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا میں منظوری کے بعد موڈرنا نے کرونا ویکسین کی اپنی پہلی کھیپ ٹورنٹو پہنچا دی اس سے پہلے فائزر اور بائی اونٹیک نے کرونا ویکسین کینیڈا پہنچائی تھی بریٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے مدید بارہ مریض اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے سبائی وزیر سہت نے امواد کی تصدیق کر دی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے وار تیزی سے جاری ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ پینتیس ہزار دو سو تین تاریس تک جا پہنچی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ ستانوے لاکھ انتر ہزار چھ سو چیلیس تک جا پہنچی جبکہ سموزی وائرس سے حلاکتیں سترہ لاکھ پچاس ہزار ساٹھ ہو گئی ہیں ایراک میں اگر ایک بھی امریکی مارا گیا تو اس کا ذمہ دار ایران ہوگا ٹرم کہتے ہیں کہ ایراک میں امریکیوں کے خلاف کچھ اور حملوں کی بھی تلات ہیں موڈرنا کی کرونا ویکسین نئی قسم کے کرونا کے خلاف بھی مدددار ثابت ہو سکتی ہے نئی قسم کے کرونا کے خلاف ویکسین کی افادیت جانتنے کے لیے ٹیسٹنگ شروع کریں گے دنیا بھر میں کرسمس مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی ایویٹیکن میں کرسمس کی ورچول تقریب ہوئی وہ فرانسز نے دعا کرائی کرونا وبا کی وجہ سے کرسمس کی رونقیں مان پڑ گئی مائیکل جیکسن کی جائدات کم داموں میں فروغ کر دی گئی دنیا بھر میں اپنے منفرد انداز کی وجہ سے شہرت پانے والے آن جہانی گلوکار کی جائدات کو ایک چھوٹے بچے سے جنسی استحال کے الزام اور مقدمے کی سماعت کے بعد سیل کیا گیا تھا معروف بھارتی موڈل گوھر خان نے اپنی مہندی پر چار سال پرانا جوڑا کیوں پہنا انہوں نے خود ہی وجہ بتا دی کہتی ہیں کہ جوڑا ان کے بھائی نے دیا تھا جسے انہوں نے اپنی مہندی کی تقریب میں زبطن کیا ہے ایڈنائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 موڈرنا نے ہیل کینیڈا سے منظوری کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اپنی کرونا ویکسین کینیڈا پہنچا دی کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ موڈرنا کی ویکسین کے باقی ڈوزز بھی جلد کینیڈا پہنچیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا ویکسین بنانے والی امریکی کمپنی موڈرانا نے کرونا ویکسین کی اپنی پہلی کھیپ کینیڈا پہنچا دی ہے ہیل کینیڈا کی جانب سے گزشتہ روز موڈرانا کو کرونا ویکسین کی منظوری دی گئی تھی کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں پیریس سے ٹرونٹو پہنچنے والی ویکسین کی ڈوزز کی ایک تصویر بھی شیئر کی گئی ہے وفاقی حکومت کے ساتھ پوسٹل کیریے کے مہایدے کے بعد یہ ڈوزز فیڈیکس تیارے میں سوار تھی کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ موجودہ خوراکیں ایک کروڑ 68 لاکھ خوراکوں کا حصہ ہیں توقع ہے کہ باقی ڈوزز کی کینیڈا کو جل ترسیل بھی یقینی بنائی جائے گی گزشتہ روز ہیل کینیڈا کی جانب سے موڈرانا ویکسین کو استعمال کے لیے منظور کیا گیا تھا اس سے قبل منظور کی گئی کووڈ ویکسین فائزر اور بائیو اینٹیک کی ہیں جو پہلے ہی ملک بھر میں تقسیم کی جا چکی ہیں خیال رہے کہ انڈوزز کو تھنڈے درجہ حرارت پر رکھنا ناگزیر ہے صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث مزید بارہ افراد کی موت کے بعد روا ماہ علاقتوں کی مجموعی تعداد دو سو ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں کرونا وائرس سے مزید بارہ مریض اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے جس کی تصدیق صوبائی وزارت سہت نے بھی کر دی ہیں وزیر صحت کے مطابق کرونا وائرس کے باعث مزید بارہ افراد کی موت کے بعد روا ماہ حلاقتوں کی مجموعی تعداد دو سو ہو گئی ہے وزیر صحت ڈاکٹر بونی ہنری نے کہا ہے کہ بریٹش کولمبیا میں کوویڈ نائنٹین کے پانس سو بیاسی نئے کیسز ریجسٹرٹ کیے گئے ہیں جبکہ آٹھ ہزار آٹھ سو پینسر فال کیسز موجود ہیں علاوہ ازی نو ہزار سات سو بتیس افراد کارنٹائن میں موجود ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاقتوں کی تعداد چودہ ہزار سات سو بیس ہو گئی ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے وار تیزی سے جاری کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مشموعی تعداد پانچ لاکھ پانتیس ہزار دو سو تینٹالیس تک جا پہنچی کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مشموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ پچیاسی ہزار آٹھ سو بہتر ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار نا سو تیرہ تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ انتر ہزار ایک سو سینٹس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار تین سو تین ہیں کینیڈین صوبہ البرجہ میں تیرانوے ہزار سات سو اکیاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ آٹھ سو نوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اٹھالیس ہزار چھ سو نو افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ سو آٹھ ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ تینتیس کروڑ سے دائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ سنتیس ہزار چھ سٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ ستانوے لاکھ انہتر ہزار چھ سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں ستہ لاکھ پچاس ہزار ساتھ ہو گئیں جبکہ پانچ کروڑ اکسٹھ لاکھ انسٹھ ہزار نو سو پچاس کرونا مدیس سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ سنتیس ہزار چھاسٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد ایک کروڑ اکیانوے لاکھ گیارہ ہزار تین سو چھبیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اٹھائیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ ایک لاکھ سنتالیس ہزار چار سو اٹھائیسٹھ ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل تیسر نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ نوے ہزار بتیس زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چہتر لاکھ پچھس ہزار پانچ سو تیرانوے تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد تیرہ پن ہزار چھانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد اناتیس لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھ سو اٹھاسی ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد باسٹھ ہزار دو سو اٹھ سٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز پچیس لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو نو رپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد ستر ہزار نو سو ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز بیس لاکھ نو ہزار تین سو سترہ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اکتیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چھ ہزار ایک سو انسٹھ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ایک سٹھ ہزار سات سو پچیس تک جا پہنچی ہے ایراک میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملے پر صدر ٹرم نے ایران کو تنبی کرتے ہوئے کہا ہے پر اپنے بیان میں صدر ٹرم کا کہنا تھا کہ اتوار کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کو راکٹوں سے نشانہ بنائے گیا یہ راکٹ ایران سے آئے تھے ٹرم کا کہنا تھا کہ ایراک میں امریکیوں کے خلاف کچھ اور حملوں کی بھی اطلاعات ہیں اگر ایک امریکی بھی مارا گیا تو ایران ذمہ دار ہوگا ایران کے لیے دوستانہ مشورہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے رد عمل میں ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ میں کرونا سے ہونے والی ریکارڈ اموات کا ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک امریکیوں شہریوں کے خطرات کا ذکر کر کے صدر ٹرم امریکہ کے اندر کی اپنی تباہ کو ناکامی سے توجہ نہیں ہٹا سکتے خیال رہے کہ گزشتہ اتوار کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کی امارت کے قریب پانچ راکٹ کرے تھے تاہم حملے میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا تھا امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی موڈرنا کا کہنا ہے کہ ہماری تیار کی گئی کرونا وائرس ویکسین تیزی سے پھیلتے نئے قسم کے کرونا کے خلاف بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موڈرانا کی کرونا ویکسین نئے قسم کے کرونا کے خلاف بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی موڈرانا کا کہنا ہے کہ ہماری تیار کی گئی کرونا وائرس ویکسین تیزی سے پھیلتی ہے نئی قسم کے کرونا کے خلاف بھی مددکار ثابت ہو سکتی ہے موڈرانا کمپنی کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ ویکسین سے پیدا ہونے والی قوت مدافت کرونا کی نئی قسم کے خلاف بھی محصر ہوگی کمپنی کا کہنا ہے کہ نئی قسم کے کرونا کے خلاف ویکسین کی افادیت جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ شروع کریں گے دنیا بھر میں مسیحی برادری کی تہوار کرسیمس کو مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا کرونا ووا کی وجہ سے اس بار کرسیمس کی رونے کے کچھ مان پڑ گئی ویٹیکن سٹی اور بیتل لہم میں کرسیمس کی اہم تقریبات کا ورچوہ لنقاط کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ویٹیکن سٹی میں منعقدہ تقریب سے پاپ فرانسس نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ خدا نے انہیں غریبوں کی خدمت اور ان سے محبت کے اظہار کا حکم دیا ہیں کرونا کے باعث تقریب میں کم افراد کو مدوک کیا گیا تھا پاپ فرانسس نے دعا بھی کروائی فلسطین میں بیتل ہم میں بھی کرسیمس کی پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد نے ایس او پیس کے تحت تقریب میں شرکت کی ایراک اور مصر میں بھی مسیحی برادری نے گرجہ گھروں میں کرسیمس کی تقریبات کا انعقد کیا صدر ٹرمپ نے کرسیمس پر دنیا بھر کی مسیحی برادری کو مبارک بات دی انہوں نے کرونا ویکسین کو کرسیمس کا تحفہ قرار دیا انجہانی پاپ گلوکار مایکل جیکسن کی وفات کے گیارہ سال بعد ان کی کیلیفورنیا میں واقع جائداد ابتدائی تخمینے کے باوجود انتہائی کم قیمت میں فروغ کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں اپنے منفرد انداز کی وجہ سے شہرت پانے والے انجہانی گلوکار کی جائداد بائیس ملین ڈالر میں فروغ کی گئی جسے جائداد کو ایک چھوٹے بچے سے جنسی استحصال کے الزام اور مقدمی کی سماعت کے بعد سیل کر دیا گیا تھا مایکل جیکسن کے سابق دوست اور عرب پتی سرمایہ کار رون برکل نے پاپ سنگر کی گیارہ سو ہیکٹر پر مشتمل وسیع و عریض جائداد خریدی اس جائداد کو جسے کئی سال قبل سائکا مورویلی رینچ کا نام دیا گیا تھا بائیس ملین ڈالر میں فروغ کیا گیا سال دوہزار نو میں انتقال کرنے والے جیکسن نے لاس آلیوس میں یہ پروپرٹی انیس سو اٹھاسی میں انیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر میں خریدی تھی دوہزار پندرہ میں سائکا مورویلی رینچ کی قیمت سو ملین ڈالر جبکہ دوہزار سترہ میں سرسٹھ ملین ڈالر مقرر کی گئی تھی مالی مسائل کے بعد گلوکارا نے اس جائداد کو کالونی کیپیٹل ایل ایل سی کے حوالے کر دیا تھا بولیوڈ اداکاراؤ موڈل گوھر خان اور ٹک ٹاکر زید دربار کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے گوھر خان نے اپنے بھائی کو پیغام میں کہا ہے کہ آپ میری شادی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے توفے نے میرے لیے آپ کا پیار ثابت کر دیا ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں مارو بھارتی ریالیٹی شو بگ بوس سیون کی فاتح اداکاروں موڈل گوھر خان اور زید دربارت کی شادی کے مختلف تقریبات کی تصویریں جہاں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں تو وہیں گوھر خان نے بھی اپنے تصدیق شدہ انسٹراغرام اکاؤنٹ پر اپنی مہندی کی تقریب کی تصویریں شیئر کی ہیں انسٹراغرام شیئر کی گئی تصویروں میں گوھر خان پیلے رنگ کے روایتی جوڑے میں ملبوس ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگی ہوئی ہے گوھر خان نے انسٹراغرام پر تصویریں شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں سب سے پہلے تو بھارتی گاہ نے آئی مہندی کی رات کا ایک سطر لکھا اس کے بعد گوھر خان نے اپنے بھائی سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ میری جان میرے بھائی آج میں نے اپنی مہندی کے دن وہ خوبصورت جوڑا زیبتن کیا ہے جو آپ نے مجھے چار سال قبل ایک تحفے کے طور پر دیا تھا آخر میں انہوں نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ یہ لباس زیبتن کرنا میرے لیے بہت خاص ہے ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیگ ٹی وی ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe